پاکستان سے بہلے بنا تھا جی ایم سید کا اس میں بہت بڑا کردار تھا سندھ کا پاکستان میں شامل ہونا پورا کریڈٹ جی ایم سید ہو جاتا ہے صرف سندھیوں کا بھی نہیں ہے جو سندھ میں مستقل آباد ہیں یہ ان کا ادارہ ہے ہم نے اردو بکس بھی چھاپے ہیں ہم نے انگلیش بھی چھاپے ہیں فارسی عربی سب چھاپے ہیں صرف سندھی کے لیے یہ نہیں ہے جی ایم سید کا جو بہت کا نظریہ آئے پاکستان کے خلاف اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں انیس سو چالیس میں تعمیر ہونے والا ادارہ سندھی عدبی بورڈ نامناسب فنڈز کی باعث آج بھی تاریخی اور اہمیت کی حامل کتابیں شائع کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہے جامشوروں میں واقع سندھی عدبی بورڈ کا قیام انیس سو چالیس میں ہوا جس کا پہلا نام سندھی عدبی صحت لائب مرکزی صلاحکار بورڈ رکھا گیا جس کے بعد انیس سو اکیون میں اسے ہائی پاور ایگزیکیٹیو کمیٹی فارس سندھی لیٹریچر کے نام سے منصوب کر دیا گیا اور اس کے دو ماہ بعد ہی اسے سندھی عدبی بورڈ کا نام دے دیا گیا سندھی عدبی بورڈ کے چیئرمن مقدوم سعید الزمان آتف کا کہنا تھا کہ محدود وسائل کے باوجود اچھی طرح اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور ادارے کی بہتری کے لیے حکومت کے سامنے کئی پلان رکھے ہیں ہم نے دو تین پروگرام بنایا ہے جو ہم نے لکھے ہیں گورنمنٹ کو اس کی ہم نے پی سی ون بنا کے بھیجی بھی ہے ایک تو ہمیں ایک بڑی جدید لیبرری بنانی ہے کہ یہاں پر اس سے سب لوگ مستفیض ہو سکیں اور دوسرا ریسرچ ہوسٹل کا پروگرام ہے کہ جو عدیب یا مختلف لوگ آ کے ریسرچ کرنا چاہیں تو وہ آ کے وہاں رہیں اور رہ کے اپنا ریسرچ کریں سندھی عدیب بارڈ کے چیئرمن نے تحریر سے شائع ہونے تک کے مختلف شباجات کا دورہ کیا اور وہاں موجود ملازمین سے ان کے مسائل معلوم کیے پازبان نیو سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے مقدوم سعید الزمان آتف نے بتایا کہ ملازمین کے مسائل اولین ترجیح ہے کیونکہ جب ان کے مسائل حل ہوں گے تب ہی وہ اپنے کاموں کو بہتر انداز میں انجام دے سکیں گے میں ان کی تمام جو جائز قانونی ضرور رہتے ہیں وہ پوری کرتا ہوں ملکہ فرسٹ پریارٹی میری یہی ہے کہ ملازمین کو ان کی سہولات کے مطابق قانون کے مطابق جو کچھ حقوق ہیں وہ بقاعدہ ان کو وہ چیزیں ملیں دوسرے نمبر پر میرا یہ ہے کہ ادارے میں جو چیزیں ہیں جو کمپیوٹرز وغیرہ اس قسم کی چیزیں اپ ٹو ڈیٹ ہونی چاہیے تب بھی کام ہوگا تو یہ دونوں پریارٹیز ہیں پھر تھرڈ پریارٹی پر بکس آتے ہیں پہلے ملازمون ذہنی طور پر مطمئن ہوں گے تو کام اچھا کریں گے مغدوم سعید الزمان عاطف کا کہنا تھا کہ ہمارا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے اور ہمیشہ رہے گا کیونکہ ہمارے گدی نشین جو فیصلہ کر دیں وہ ہمیں ہر صورت میں ماننا ہے ہمارا تعلق پیپلز پارٹی سے رہا ہے ابھی تک ہے اور انشاءاللہ رہے گا اور ہمارا جو جیسیشن لینے والے ہمارے شجادہ نشین ہوتے ہیں پہلے مفتوم طالب المولا تھے پھر مفتوم امین فہم تھے ابھی مفتوم جمیل زمان ہے ہمارے گدی نشین ان کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اور اس سے پہلے ہم کوئی بھی رائے دے سکتے ہیں لیکن جب جیسیشن ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم سب پابند ہیں چاہے مفتوم فیملی ہو چاہے مرید ہوں چاہے موت قد ہوں تو اس پہ ہم عمل کرتے ہیں انتظامیہ کے مطابق بورڈ میں ہر ماہ تین رسالے شائع ہو رہے ہیں جو مخدوم طالب المولا کے دور سے چلے آ رہے ہیں اس کے علاوہ وہ کتابیں شائع کرتے ہیں جن کا مواد میاری اور تاریخی ہو کیونکہ ہمارے لئے آمدنی نہیں بلکہ تحریر رحمیت رکھتی ہے ساتھی رپورٹر اخلاق احمد کے ساتھ ریحان گنی پاسبان نیوز ہیدراباد